یہ موقع آیا جب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ صرف دعا ہی نہ رہنے دی جائے بلکہ میدان عمل میں آکے عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا جائے اس شہر کی یہ تاریخ گواہ ہے کہ جب جب ضرورت پڑی ہے یہاں پہ ہم نے ہمارے خاندان نے تلوار اٹھائی ہے جب انگریزوں کے خلاف پنجاب کی بقا کی جنگ لڑی جا رہی تھی تو چیلیا مالا کے میدان میں ہمارے خاندان نے تلوار اٹھائی تھی جب خاکسار تحریک میں ملانا مشرقی نے آواز دی تو راجح صرف راس خان ان کے ساتھ چامل ہوئے چکوان سے جب پاکستان کی تحریکہ آغاز ہوا اور اس کو قید عظم کو چکوان سے مضبوط کی عدد کی ضرورت تھی تو راجح صرف راس خان نے ان کے نارے میں لبے کہا جب زیوالحق کا گیارہ سالہ ڈکٹیٹرشپ کا دور چال رہا تھا تو اس گھر پہ بغاوت کا جھنڈا بلند رہا آج جب عمران خان نے کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پیچھے رہے آج عمران خان کی جنگ میں ہم ان کے ساتھ چامل ہیں جو لوگ سرخ کا لین پر بیٹھ کر سرخ انقلاب کی باتیں کرتے ہیں اور سرخ مشروب بیتے ہیں ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہم عملی طور پر کر کے دکھاتے ہیں لیفٹ کی بات ہم صرف کرتے نہیں بلکہ لیفٹ کی بات ہم کر کے دکھائیں گے اور کرتے رہے ہیں عمران خان جو ٹی وی میں بات کرتے ہیں جو آپ تقریروں میں بات کرتے ہیں وہ سوشل ڈیموکریسی کی طرف ایک قدم ہے عمران خان نے یہ عمل کر کے دکھایا ہے اپنے اپنی ذات پہ پہلے عمل کر کے دکھایا ہے اور انشاءاللہ جب وہ پاور میں آئیں گے تو پورا پاکستان دیکھے گا کہ سوشل ڈیموکریسی کیا چیز ہوتی ہے دوسری چیز عمران خان نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے وہ ایک گوڈ گورننس جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اس وقت جو سب سے بڑا جہاد ہے وہ کرپشن کے خلاف ہے جب تک قرب تک عمران حکومت کرتے رہے گے کبھی گورننس اچھی نہیں ہو سکتی گورننس اچھی گورننس تب ہی اچھی ہوگی جب جو عمران بیٹے ہوں گے وہ خود ٹیکس پیئرز ہوں گے خود قانون کو مانتے ہوں گے خود قانون کے رکھوالے ہوں گے کیونکہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر کسی پر پتھر نہیں برسائے جا سکتے اس لیے ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے موجودہ اکمرانوں سے کہ وہ کسی قسم کی بہتری لے کے آئیں ایک اور بات جو چکوال کے والے سے میں کرنا چاہوں گا جب میں کسی سیاسی میٹنگز میں سے پہلے گیا تو سیاستانوں نے یہ بات کی وہ صرف دوسروں پر تنقید میں نے سنی میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر کبھی سیاست کا رخط کیا تو کسی ایجنڈر پہ کسی پوائنٹ پہ کسی نظریہ پہ کروں گا عمران خان صاحب کی تین چیزیں کرپشن کے خلاف جنگ گوڈ گیورنس سوشل ڈیموکریسی کا نارا اسی کے پیچھے میں ان کے ساتھ ہو اور چکوال کے لیے چکوال جب چکوال کے لیے جو میرے ذہن میں منصوبہ ہے اس کی کاپی آپ کے ساتھ میں موجود ہے اس وقت اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں کر سکتا ہے چکوال ایک موضوع درین جگہ ہے جہاں میں یونیورسٹی تاؤن بنایا جا سکتا ہے چکوال اسلام آفاد پنڈی فیصلہ آفاد پشاور ان بڑے شہروں کے درمیان میں ایک جگہ ہے جن لوگوں کو یونیورسٹی ٹاؤن کا کونسپٹ ہے وہ چیز طرح جانتے ہیں کہ مغربی ممالک میں ریسرچ تمام یونیورسٹیز میں ہوتی ہے اور وہ بڑے شہروں سے دور ہٹ کے بنائی جاتی ہیں آکسفرڈ کیمریج سٹینفرڈ سب یونیورسٹیاں بڑے شہروں سے کچھ فاصلے پر بنی ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے اور انچانا وہ دور دور نہیں جب چکوال میں یونیورسٹی کا قیام عمل میں لائے جائے گا اور وہ یونیورسٹی کوئی چھوٹی موٹی یونیورسٹی نہیں ہوگی کہ کسی پہ بورٹ لگ جائے گا یہ یونیورسٹی ہے انشاءاللہ وہ ریسرچ یونیورسٹی ہوگی جو ہزاروں اکڑ پر محیط ہوگی اور سارے پاکستان سے لوگ وہاں پہ آئیں گے خان صاحب بھی اسے اگری کریں گے کہ چکوال کا جو لینڈسکیپ ہے وہ دنیا کے خوبصورت ترین اور منفرد ترین لینڈسکیپ میں سے ہے جب میں مغرب میں جاتا ہوں جب میں امریکہ کے مشہور نیشنل پارکس میں جاتا ہوں تو وہاں پہ نظر آتا ہے کہ یہی خوبصورتی تو چکوال میں موجود ہے تو اگر چکوال میں ہماری گورنمنٹ کی کوئی پالیسی ہو اس طرح کی کہ وہ سیاد کو فروض دینے کے لیے کام کرے تو انشاءاللہ ایک دن پاکستان کا لیک ڈسٹرک جو ہے وہ چکوال بنے گا کیونکہ یہاں پہ ایک نہیں دس پندرہ خوبصورت ترین لینڈے ہیں